اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں مشرقین مکہ کے بارے میں رشاد ہے کہ ان لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشان موجزات کے شکل میں آئی تو انہوں نے اس سے روگردانی کی اور اسی طرح انہوں نے حق کو بھی جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچا حق یعنی حق سے مراد قرآن کریم پہنچا اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ذات مبارک ہے بہرحال مشرقین مکہ نے قرآن کریم کو بھی نہیں مانا اور نہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا بس جلدی ہی ان کو اس جھٹلانے کا بدلہ اسی سے دیا جائے گا جس پر وہ ہستے تھے اس سے عذاب خداوندی مراد ہے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عذاب خداوندی سے ڈرائیا تو وہ ہسنے لگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرائیا اور سمجھایا کہ تم سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہمحلاک کر چکے ہیں جو طاقت و قدرت اور شان و شوقت میں تم سے زیادہ تھی جیسے قوم عاد قوم سمود وغیرہ ہم نے ہر طرح سے ان کو خوشحال بنا رکھا تھا ان کے لئے خوب بارشیں برسائی اور ان کے کھیتوں اور باغوں کے نیچے نہرے جاری کی جس کی وجہ سے وہ کبھی قہد میں پریشانی مبتلا نہیں ہوئے مگر اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کی نافرمانیوں اور گناہوں مبتلا ہو گئے تو فرحق تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک اور تباہ کر ڈالا اور اس کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دیا بس اے مشرقین مکہ انہ فرمانیاں تباہ شدہ قوموں سے تم کو عبرت حاصل کر لینا چاہیے اور جو غلط حرکتیں تم کر رہے ہو اس سے فوراں رک جانا چاہیے باز آ جانا چاہیے اسی میں تمہاری کامیابی اور نجات ہے